تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی تحریک انصاف کے جلسے منسوخی کے اعلان سے ناخوش جلسہ منسوخ کرنے کا اعلان کرنے سے پہلے محمود خان اچکزئی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا محمود خان اچکزئی نے اتحادی جماعتوں کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا اتحادی جماعتوں کا اجلاس آج ہوگا ہنگامی اجلاس میں پی ٹی آئی کو شرکت کی دعوت نہیں دی گئی واضح رہے کہ نو سی منسوخی اور اسلام آباد میں مذہبی جماعت کے اجتماع کے باعث تحریک انصاف نے جلسہ ملتوی کرنے کا اعلان کیا دوسری جانب ڈیپیٹی کمیشنر اسلام آباد نے تحریک انصاف کو اسلام آباد میں آٹھ ستمبر کو جلسہ کرنے کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے یاد رہے کہ چیرمن تحریک انصاف بیریسٹر گوھر نے کہا تھا کہ اسلام آباد میں جلسہ عمران خان کے حکم پر ملتوی کیا گیا اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی تحریک انصاف کے جلسے منسوخی کا اعلان سے ناخوش جلسہ منسوخ کرنے کا اعلان کرنے سے پہلے محمود خان اچکزئی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا محمود خان اچکزئی نے اتحادی جماعتوں کا ہنگام اجلاس طلب کر لیا اتحادی جماعتوں کا اجلاس آج ہوگا ہنگام اجلاس میں پی ٹی آئی کو شرکت کی دعوت نہیں دی گئی واضح رہے کہ این او سی منسوخی اور اسلام آباد میں مذہبی جماعت کے اجتماع کے باعث تحریک انصاف نے جلسہ ملتوی کرنے کا اعلان کیا دوسری جانب ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد نے تحریک انصاف کو اسلام آباد میں آٹھ ستمبر کو جلسہ کرنے کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے یاد رہے کہ چیئرمن تحریک انصاف بیریسٹر گوھر نے کہا تھا کہ اسلام آباد میں جلسہ عمران خان کے حکم پر ملتوی کیا گیا ہے عام خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی تحریک انصاف کے جلسہ منسوخی کے اعلان سے ناخوش جلسہ منسوخی کرنے کا اعلان سے پہلے عمران خان کو محمود خان اچکزئی کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا محمود خان اچکزئی نے اتحادی جماعتوں کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا محمود خان اچکزئی تحریک 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 تحریک